موسیقی تمام درددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اور 2008 میں ان کی خوار technically دوسرے آخریِ اصل نام کا کہتے ہیں کہ اصل نام واحد کا سید بلی اشرف تھا لیکن ان کا جو قدمی نام تھا وہ تھا اشرف ص county قدمی نام byłتا ہے قدمی نام واحد cine ایسا نام ہوتا ہے جو کوئی مسرنی اپنے اصل نام کی جگہ استعمال کرتا ہے وہ کونیسا نام تھا وہ تھا اشرف ص county لیکن ان کا اصل نام کیا تھا سید بلی اشرت تالیغ کی طرف آتے ہیں اب بیٹ پاہئیوں نے انیس سو بائیس میں ایگلو حریبی ہائی سکوڈ ڈھیلی سے میٹرگم کے آن پاس کیا اس کے بعد یہ محکمہ ادعاء اور محکمہ اتار کے محکموں سے بابا سلا ہوئی اس کے بعد انہوں نے کیا گیا یہ گلاس بات کی اور انہوں نے ریٹائرنگ دیئے لیے اس کے بعد انہیں یہ شعب احمد اللہ حمدہ دفاع خانہ کی شعب احمد اللہ سے بابا سلا ہوئے اور یہ گلاس بات کی چلتے رہی ان کا اسلوب دیکھ رہتے ہیں یہ شعب احمد اللہ سے عدیب تھے یعنی ایک مقصوص بھنفرد انداز کے عدیب تھے اور ان کو دیلی کے جو محاوریں ہیں وہ اور وہ سمارہ جو وہاں بول چاہتا ہی ہے اس کے اوپر ان کو اچھی خاصی قریب ہوتی بیٹر کی احمد صنیم اطلاف آتے ہیں جو احمد صنیم ہے اس میں سب سے پہلے تو یہی ہے دیلی کی چلتا عجیب ہستی ہے اس کے بعد یہ مبارک پرانوان جھروکے سلمہ اور بن باسی دیلی یہ ایک احمد صنیم ہے بیٹر یہ مصدف کا جو نوان ہے جو سب کو نوان ہے پرسلان کی شہزادی ہے مصدف کا جو نام عشق صنیم ہوئی ہے ہم نے مصدف کا مختصر سا ہم نے ایک تارو جو ہے اس کو ہم نے پڑھا ہے اب ہم بیٹر آتے ہیں سب کی طرف آتے ہیں تو بیٹر یہ صنیم جو ہے جیسے آپ نے سنا کی یہ پرسلان کی شہزادی ہے ہم تھوڑا سا مختصر سے اسے اس صنیم کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں ہے کیا تو اس سبب کے اندر ایک فرضی ایک کردار اس نام ہے سیدانی بیٹر تو سیدانی بیٹر کے بارے بتایا ہے کہ وہ مگلانی تھی یعنی کہ درزل تھی اپنے سینی کا قام کرتی تھی تو ان کی شہزاد چاروں کو ہوتی ان کی دھوم تھی اور ان کی دھوم کتنی زیادہ تھی کہ پرستان یہاں تک ان کی شہز بڑھنی تو وہاں سے ایک جین آیا اور سیدانی بیٹر کو اپنے ساتھ اٹھا کے پرستان لے گئے وہاں پہ بادشاہ کی ایک بیٹی تھی اس کی شاہدی ہوتی وہاں پہ اس کا جہے سینے کے لیے سیدانی بیٹر کو جین لے گئے تھا وہاں پہ سیدانی بیٹر نے عجیبوں کو معاشر دیکھیں جو ہم جب اعتباس کی جب ہم تشریح کریں گے وہاں پہ ہم اس کو بتائیں گے کیوں کیا تھی تو سیدانی بیٹر نے وہاں پہ عجیبوں غریب جو ہیں وہ چیزیں دیکھیں لیکن وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے واپسی پر سیدانی بیٹر کو بہت سا اعلام اکرام دیا بہت سیدانی بیٹر کیمتی پتھر دیئے سیدانی بیٹر جب واپس جا رہی تھی اس دنیا میں آنے کے لیے آ رہی تھی تو انہوں نے ان پتھروں کو ان قیمتی جوائرات کو سمجھا کہ یہ جو ہے یہ پتھر ہے عام سے پتھر ہے انہوں نے راستے کو سکھیں گے لیکن جب وہ گھا رہی تو انہوں نے روشنی میں ان پتھروں کو دیکھا تو حقیقت میں سونے جب اور جوائرات کے پتھر دیں تو انہیں اس بات کو بہت خصوص ہوئی یہ یہاں پہ بیٹر یہ چپٹر ماندہ مارک روز ہوتا ہے اب ہم حوال اعتباس پر کرتے ہیں تو بیٹر پہلا جو حوال اعتباس ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس سبت کی پہلی لائن ہے کہ سیدانی بیٹر ایک وقت میں یہاں سے یہ اردار شروع ہو رہا ہے یہ بھی یہ نمبر بیٹر ہے ٹھونٹی نائٹ انتیس ہے اور ختم ہو رہا ہے تو مالی خدمت کلا رہا ہے یہ بیٹر پی نمبر بنیتا ٹھٹی بان کرتیس ہے تو اس کے جو پہنے کال اس پہلے لائن کے ہم اس کو بیٹر دیکھ رہتے ہیں نمبر ایک کہتی ہے سیدانی بیٹر دور بورا نمبر دوسرے ہے یہ بردر حاپا نمبر تین ہے سیدانی بیٹر کا خاندان اور نمبر چار ہے میر سید کا دھرانا نمبر پانچ ہے بچوں کی تربیت نمبر چھے ہے سیدانی بیٹر کا بچوں کو قصص مانا اور سات میں ہی سیدانی بیٹر اور میس ہے کی بیٹر کی کچھ گو تو بیٹر انسام سے پہلے حوالے دواز سے دفعاتے ہیں کہ سیدانی بیٹر ایک وقت یہاں سے شکر ہے تو ہم کسی اہم نکاتے ہیں ہم اسے سوریر کر لیتے ہیں تو مسلمین کہتے ہیں کہ صرف ایک وقت سیدانی سیدانی بیٹر کا بہت دور بورتا ہے چرچہ تھا چاروں طرف دھون تھی انہوں نے مگلانی کا پیشہ پیار کیا ہوتا یعنی کہ درزن تھی کپڑے سینے میں کام کی کرتے تھیں محل کی بڑی بڑی جو مگلانیاں تھی یا کپڑے سینے والی خورت تھی وہ انہیں اپنا اوستاد مانا کرتے تھیں حتیٰ کہ جو محل کی جو بے ماں تھی ان میں بڑا بڑا روح تھا نام کو دیر کا سکون تھا نراغ بچائیں تھا تو وہ سارا دیر کوئی نمی انہیں آکے اپنے سالیہ آتا تھا کہ آپ آکے ہمارے کبرے شکسی ہیں کبھی دولی آ دیا کبھی پانکی آ دیا کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے آپ اجاج کیا ہے آپ آئیں ہمارے کبرے سی ہیں تو یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا ایک وقت آیا کہ ان پر مرحاب آتا لگے جب مرحاب آیا تو وہ لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے جو ان کو دلائے رہتے نہیں تھے انہوں نے اپنے دستان چھوٹیا یہ سلط ادھار جو ہے کہ سیدانی بی کے لئے بڑی ختم آتی تو سیدانی بی جو ہے جنہوں نے ساری زندگی عزت سے کمائے تھا جب بھرہا پا آیا ہاتھ پاؤں نے جواب نہیں دیئے آنکھیں دندر آ جائیں تو بڑی پریشان ہوئی تو مصلحی اس کے آگے سیدانی بی کے کاندان میں مارے گئے کہ سیدانی بی کا یہ بڑا شریف کاندان تھا مرٹہ گلدی میں ان کا کاندان تباہ کر بات ہویا مرٹہ سے ہندوستان میں غلری kr�وں میں انہوں نے سیدانی بیanst lust و کن کر دیا اور ان کو کاندان کو بھی مارے گئی سیدانی بی کی شائد چوتر بریس ہوئی تھے کہ انجور passing کھو بھی مارت کی تو انہوں نے مغابل ligeی کا پیش پیال کیا لیکے درکر بن گئی کہ تب کبش کر دی انہوں نے جوانی بڑی عزت سے کٹی بہت پیسہ کمایا ہزار اوپے اس زمانے میں کمایا لیکن اسے جوڑ گیا رکھتا اسے لیے کہ خرش کر دی نہیں گڑھاپے کے لیے انہوں نے کچھ جوانا دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب موری ہوئی تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا آنکھیں گندرہ گئی بات پاؤنگ نے جواب دے دی ہے بہت پریشانی جب پریشانی حد سے بڑھ گئی تو سیدانی بھی کے گھر کے ساتھ ایک گھرانہ کا میر صاحب اکرانگا انہوں نے انہوں نے اپنے گھر میں رکھتا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے بچوں کی تربیت رہے تو میر جو سیدانی بھی تھی یہ میر صاحب اکرچلی تو گئی لیکن یہ بڑی شرمندہ سی تھی اداع سی تھی کہ میں دوسرے گھر میں کیسے رہو گی یہ شکشن ہوگی اداع چاہی لیکن پھر آئیستہ آئیستہ ان کا دن کھیڑ گیا اور یہ ویسے ہی رہنے لگی جیسے یہ اکرہ بھار میں رہے تھے تو سیدانی بھی وہاں رہے رہی تھی میر صاحب تھے اور انہوں کی بیگو رہی تھی کپڑی خوش تھی کہ اللہ تعالی نے ہمیں سیدانی بھی کی شکر میں ایسی خاکون ایک ایسی عورت دی ہے جس نے ہمارے بچوں کی بڑی اچھی تربیر کی ہے تو سیدانی بھی یہ بچوں کی تربیر کیا کرتی تھی یہ کیا کرتی تھی یہ صبح سبھی نماز کرتی تو اس کے بعد بچوں کو پکانے مجید پڑھتی دوپیر یہ بچوں کو سلائی بڑھائی کا کام سکاتی اور شام کو یہ کیا کرتی یہ بچوں کو پرچی کھانے ہو جا کے جو ہے یہ روپ دن چیزیں بنانے کی پکانے کی تقیبیں پتاتی تھی اور ایشا نے نماز کے بعد یہ بچوں کو کسے کھانے سکاتے تھی کہانے اچھی ہوتے تھی کہ بچوں کے سازہ بڑھے بھی ان کے ساتھ آخر بیٹھ رہے تھے تو اسی طرح ایک دن ستھٹیوں کے گھراتی سیدانی بھی بچوں کو قصہ سنا رہی قصہ تھا انڈا شہدادی تو انڈا شہدادی کی اہانی سنا رہی تھی بچوں کو سیدانی بھی تو انہوں نے جب بتایا کہ انڈا شہدادی پلانک میں سو رہی ہے سو رہی ہے اس لیم تو ایک دیو وہاں سے گزرا اس نے اس لیم کا کارنا دیو اسے دیکھا کہ انڈا شہدادی پلانک میں سو رہی ہے تو وہ انڈا شہدادی کو پلانک سمیت لے گا جب یہ ہاں کا پہنچیں تو میر صحیح کی بیلی وہاں سے جو بزر رہی تھی نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے سیدانی بھی سے پوچھا کہ سیدانی بھی تو ہم نے سونا ہے یہ تو مشہور ہے کہ آپ پرستان بھی کریں کہ یہ بات باقی سچ ہے اگر ایسے لوگوں میں مشہور کیا ہوا ہے تو سیدانی بھی نے میر صحیح کی بیلی کو کہا کہ ہاں یہ سچ ہے شو شب میں وہ مجھے دو کیسے لے گئے تھے مجھے نہیں پتلا کہ مجھے کہاں لے گا لے گا لے ایک جن میں آیا دو جو اقتصاد بکھا کے لے گا تو میں آجائی تو کہیں لے گے وہ دو کیسے لے گئے تھے شو شب میں مجھے بڑا ڈان آیا لیکن جب اس کے بعد دوبارہ گئی پھر اس کے بعد گئی پھر اس کے بعد گئی تو میں ہن سے ہی خوشی گئی تو میر صحیح کی بھی نے بتاہا کہ سیدانی بھی تمہارا جگرہ ہے کہ تم نئی اور تمہیں ڈان جگرہ آجائی تو میں ہوتی تو شاید میں خوف سے مار چاہتی سیدانی بھی نے رہنے کی کوئی بات نہیں ڈان بھانے 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 سے ڈڈا پڑتا ہے لیکن جب دانستان میں آ جاتا ہے کوئی سے سہ نہیں پڑتا ہے ایسے لوگ بیماری سے بھاگتے ہیں لیکن جب کوئی سے بڑی سے بڑی مسئل پتا جاتی ہے تو اسے بھی برداشت کر رہا تھا تو میر صحیح کی بھی نے کہا کہ سیدانی بھی اچھا ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ آپ جب وہ پرکستان گئی تھی تمہاں کیا دیکھا ہوا کیا داثہ میں ہاں پر تو سیدانی بھی نے کہا کہ میر صحیح کی بھی سے کہا کہ جب میں وہاں گئی تو میں نے وہاں جو چیزیں دیکھی میں جب میں کوئی بیان کرتی ہوں یا مجھے جب وہ چیزیں یاد آتی ہے تو میرے کلیجے پر سام بوٹے لکھتا ہے یعنی کہ مجھے کیا ہوتا ہے یہ بے قراری شکلتی ہے میری سمجھ بھی جاتا ہے تو اس سے بھی سے بیان کروں تو سیدانی بھی نے کہا کہ اصل میں وہ مجھے بادشاہ کی بیٹی کا جہیز کانگنے کے لئے لیکھ گئی تھے وہاں پر جو سیدانی دی وہ میرے پیچھے پڑھنے اور جو دوسری فنیاں تھیں یہ بھی میری پیچھے پڑھنے کہ اب آپ سیدانی بھی واپس نہ جائیں دنیا میں آپ کے لئے کیا رکھتا ہے اب یہی مرسات نہیں لیکن سیدانی بھی نے کہا کہ نہیں میں واپس چاہتا ہوں میں نے اس دنیا میں اپنے جیسے انسانوں کی ناہمیربانیاں دیکھنی ہے بے وفائیاں دیکھنی ہے تو میں یہاں نہیں رہ سکتی میں نے جانا ہے کیونکہ وہی میری سبزدین ہے میں بھٹے کی بنی رہی ہوں میری دنیا کے لوگ بھٹے کی بنی رہے ہیں آپ لوگ جو ہے وہ آپ کی بنی رہے ہیں میں آپ کے سامنے نہیں کہہ سکتی تو سیدانی بھی نے کہا کہ میں نے زید کی اور میں واپس آگئے سیدانی بھی نے میرسا بھی بھی سے کہا کہ یہ تو اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے اپنے گھر رہت لیا ہے ورنہ شاید مجھے کفن دفن کرے بھی مجھے جانا پدری میرے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ میرا انتظام ہوگی کہ جب ان مل ہوں گی تو آپ نے مجھے دفن کرے گی مجھے کفن ملیں گے اور میری آخر کے انتظام کرے گی تو میرسا بھی بھی دکھا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے کوئی کسی کو نہیں کلا سکتا کوئی کسی بھوکے سے کچھ لی لے سکتا نہ کسی پیٹ پر سے چھین سکتا ہے نہ کسی بھوکے کھانا کلا سکتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہم سے تمہاری خیرمت ادا رہا ہے تو یہاں میں بیٹا ہے حوالت جو یہ حال ہے اس کے آگے وہ قصہ شروع ہوتا ہے جو خاصل میں سیدانی بھی سناتی ہے لیکن اس سے پہلے ہم کچھ الفاظ کے معنی ہیں ہم اسے لیت کریں گے تو بیٹا اس پیلہ گرہ میں حوالت جنر کچھ الفاظ ہیں ہم اس کی ریٹنگ پہ لیتے ہیں تو پہلا بیٹا لفظ ہے دور دورہ اس کا مطلب ہے چرچہ اس کے بعد ہے عیم برائی بے دھڑا اس کا مطلب بے خوف پھر آخر اس کا مطلب مصیبت ہے پھر صدق ہے اس کا مطلب دوبان ہے اور اس کے بعد ہے ست رحمت اس کا مطلب سو بار رحمت ہے اس کے بعد آخر بیٹا بیٹا بے محبت ہی ہیں اس کا مطلب نام بیرپانی ہے جہاں پہ بیٹا ہمارے احساس ہمارے ختم ہوتے ہیں اگر اچھا پہلے اچھا پہلے اچھا پہلے شروع ہوا باہم اس کے لیویو دہیں خدا حفظ